السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے رحیم اس نام کو اگر کوئی بندہ محرم کے مہینوں میں اور محرم کے دینوں میں اور خاص کر دس محرم کے دن پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے تمام دنیا کی آفتوں سے اور آخرت کی آفتوں سے بچائے رکھے گا اب اسے پڑھنا کیس طریقے سے ہے ساری جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر ضرور کر دیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو محرم کا مہینہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے بڑی فضلت والا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم سب کو زیادہ زیادہ قرآن کی دلاوت نماز کی پابندی روزوں کا احتمام کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی پڑھنی چاہیے اور وظیفہ میں بڑی طاقت ہوتی ہے بڑا اثر ہوتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں وہ احتمام سے سنیے اس وظیفے میں بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور خاص کر محرم کے مہینے میں اگر آپ ہر نماز کے بعد وہ چاہے فجر کی نماز ہو زہر کی ہو اثر کی ہو مغرب کی ہو شاہ کی ہو پانچ وقت نماز پڑھنے کے بعد آپ سو مرتبہ یا رحیم یا رحیم یا رحیم پڑھ لیجئے اس کے بعد دعا کریے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے تمام دنیا کی اور تمام آخرت کی آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے بھی آپ کو بچائے رکھے گا جو کام کرنا برا ہے جس کام کو کرنے سے گناہ ہوتا ہے تو بڑا فائدہ ہے اس وظیفے کو پڑھنے سے بس آپ کو کرنا کیا ہے ہر نماز کے بعد اسے سو مرتبہ پر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ریزلٹ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا